سمانت مطروں میں جگدی سونی آپ سبھی کا جوتیس مطر آج بات کریں گے دو ہزار چوویس کی لکی راسیاں سبھی بارہ راسیوں میں کونسی راسیاں ہیں جن کے لیے نو ورز دو ہزار چوویس کافی اچھا رہے گا کافی لکی رہے گا کافی بھگ ایسا لی رہے گا تو یہ ویڈیو اسی پر بنایا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو سبھی بارہ راسیوں میں ان راسیوں کے نام بتاؤں گا جن کے لیے یہ دو ہزار چوویس کا ورز سال بہت اچھا رہ سکتا ہے کافی لکی ہو سکتا ہے تو بات کو آگے بڑھاؤں اس سے پہلے آپ سے وہی پراتنہ ہے میرے یوٹیوب چینل جگدی سونی ایسٹرو کو سبسکرائب جرور کریں آپ کا جو تیس بسکر سے سمندت کوئی بھی سوال ہے تو بھائی سوال آپ میرے یوٹیوب چینل کے نیچے کمنٹ بوکس میں اپنا سوال لکھ سکتے ہیں میں آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا تو آج بات کرتے ہیں لکی راسیوں کی تو مطرو پہلی راسی میس ہے یہ ان سبھی بارہ راسیوں میں ہیں جنہیں دو ہزار چوویس کا سال یعنی کی نو ورس کافی لکی رہے گا کافی اچھا رہے گا کافی بھگیا سالی رہے گا وہ اس لیے رہے گا کی میس راسی میں اس سمیں فرسٹ ہاؤس میں برسپتی کا بھرمن ہے ایک مئی دو ہزار چوویس تک برسپتی یہی رہے گا تو برسپتی کی درستی کے کارن آپ کا بیوائک جیون اچھا رہے گا آپ کا روزگار بھی اچھا رہے گا اور سنطان پک سے بھی آپ کو کافی شب سماچار مل سکتے ہیں وہیں انکم کی بات کریں آئے گھر میں سویرہ سی شنی رہے گا گیارویں ستھان پر الیونت ہاؤس کا شنی گیارویں ستھان کا سویرہ سی شنی کمب کا شنی پورا ورس تک یہی رہے گا تو پورے سال تک آپ کی آئے نرنتر بنی رہے گی حالانکہ سواستہ میں کچھ اتار چڑھاب کی استیتی رہے گی لیکن یہ دو ہزار چوویس ورس آپ کے لیے کافی لکی ثابت ہو سکتا ہے جو کام آپ کے بگڑے ہوئے تھے وہ سب کام اب آپ کے بن سکتے ہیں اور اگلی راسی کی بات کریں اگلی راسی برس راسی ہے تو ورس راسی یعنی کی دوسری راسی اس راسی کے لیے بھی دو ہزار چوویس کا ورس کافی اچھا رہے گا کافی بھگے سالی ہوگا وہ اس لیے کہ اس کے کیریئر ستھان پر سویرہ سی شنی کا برہمن ہے حالانکہ میند کرنی پڑے گی آپ کو میند کا پھل بھی ملے گا لیکن سویرہ سی شنی کا برہمن آپ کے کیریئر ستھان پر ہے تو ورس دو ہزار چوویس آپ کو کیریئر کے معاملے میں کافی اول رکھے گا کافی آگے رکھے گا آپ کے بگڑے کام جو کام اب تک نہیں ہو پا رہے تھے چاہے آپ سرویس میں ہیں یا پھر آپ کا خود کا کوئی بیپار ہے اس میں جو مشکلیں اب تک آ رہی تھی ان مشکلوں سے آپ کو اس سال کے بھی تر چھٹکارہ مل جائے گا گیار میں گھر میں سمیہ راہو کا برہمن ہے 11 تھاؤس میں گیار میں گھر کا راہو آپ کو اچانک لاب دے سکتا ہے 11 تھاؤس کا راہو آپ کے لیے کافی لکھی ثابت ہو سکتا ہے اور بار میں گھر کی بات کریں تو بار میں گھر میں برسپتی رہے گا 1 مئی 2024 تک برسپتی یہی رہے گا آپ کی روچی آپ کا رجحان جو ہے وہ دھارمک کاریوں میں رہے گی پرنتوس کے بعد 1 مئی 2024 سے برسپتی آپ کے فسلاوس میں آ جائے گا یعنی کی برسراسی میں آ جائے گا تو برسراسی کا برسپتی 1 مئی 2024 سے پورا سال تک یہی رہے گا یہ سمیں آپ کے لیے کافی اچھا ثابت ہو سکتا ہے برسراسی کے جن لوگوں کی شادی نہیں ہو رہی سگائی نہیں ہو رہی ان کے لیے 2024 کا سمیں 2024 کا برس بہت ہی اچھا ثابت ہوگا بہت ہی پوجیٹیو ثابت ہو سکتا ہے اب بات کی جائے کی تیسری کونسی راسی ہے سبھی 12 راسیوں میں 2024 کے لیے تیسری کونسی راسی ہے جن کے لیے 2024 کا برس کافی لکی رہے گا کافی بھگے سالی رہے گا تو بیترو تیسری راسی ہے طلا یعنی کی لیبرا تو لیبرا کے لیے برس 2024 کافی اچھا رہے گا پنچم گھر میں سوی راسی شنی کا بھرمن ہے کافی شپھل ملنے والے ہیں اس کے علاوہ جو چھٹے گھر میں راہو کا بھرمن رہے گا مین راسی کا رہو سکست ہاؤس میں رہے گا سترو پر وجہ ملے گی پورے سال میں سترو آپ پر حاوی نہیں ہو پائیں گے اور پنچم گھر میں سوی راسی شنی کی ستیتی آپ کے لیے کافی اچھی رہے گی یوگ کارک شنی یعنی کی چوتھے اور پنچم بھاو کا سوامی ہو کر پنچم گھر میں سوی راسی رہے گا پورے سال تک یہیں رہے گا تو یہ سال آپ کے لیے کافی لکی ثابت ہو رہا ہے جو لوگ ویدیش جانا چاہتے ہیں ان کے لیے اس راسی کے جو لوگ ویدیش جانے کی اچھا رکھتے ہیں ان کے لیے 2024 کا وقت 2024 کا ورس کافی اچھا ثابت ہو سکتا ہے رکے کام ان کے بن جائیں گے سنتان پکش کے لیے 2024 کا ورس کافی بھگے سالی اور کافی لکی رہے گا اگلی راسی بریشچک ہے بریشچک راسی کی بات کریں تو بریشچک راسی ان سبھی بارہ راسیوں میں ہے جنہیں 2024 کا ورس کافی لکی رہنے والا ہے جن کے لیے کافی شب رہنے والا ہے تو بریشچک راسی کے چوتھے گھر میں سویرہ سی شنی کا بھرمن رہے گا یہاں چوتھے گھر میں یعنی کی کندر میں سویرہ سی شنی کا بیٹنا سس نامک پنچ مہاپرس یوگ بنا رہا ہے اس یوگ کے چلتے بھومی سے سمندت مکان یعنی کی پروپئیٹی سے ریلیٹڈ آپ کو ہر طرح سے فائدہ ہونے والا ہے آپ کو ہر طرح سے لاب ہونے والا ہے پورا ورس تک سنی آپ کے فورت ہاؤس میں رہے گا تو چوتھے گھر کا سنی آپ کے سکسادنوں میں بردی کرے گا جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں جو کام آپ نے سوچ رکھے ہیں وہے کام بھی اب آپ کے بننے شروع ہو جائیں گے اور چھٹے گھر میں برسپتی کا برمن ایک مئی دو ہزار چوویس تک برسپتی کا برمن برشک رسی والوں کے لیے چھٹے ستھان پر رہے گا یہاں سے پنچم درستی آپ کے کیریئر ستھان پر ہے تو کیریئر سے سمندت آپ کو مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اس کے بعد ایک مئی دو ہزار چووویس سے برسپتی سبتم ستھان پر آ جائے گا جس کی ساتھویں درستی آپ کے فسٹ ہاؤس پر رہے گی تو کسی بھی پرکار سے آپ کو کوئی روگ دوست یا بیماری ہونے کی سمبھاونہ نہیں ہے دو ہزار چووویس کا برس آپ کے لیے کافی لکی ثابت ہو سکتا ہے آپ کو بڑے بڑے فائدے ہونے کی پربل سمبھاونہ دکھائی دے رہی ہے ادلی راسی ہے مکر کیپریکورن یعنی کی مکر راسی کے دوسرے گھر میں سویرہ سی شنی رہے گا مکر کا سوامی شنی ہے تو شنی کا سویرہ سی ہونا آپ کے لیے کافی اچھا رہے گا شپھل ملیں گے آپ کو دھنکی کمی نہیں رہے گی دو ہزار چووویس کا سال مکر کے لیے کسی بھی پرکار سے دھنکی کمی نہیں ہونے دے گا وہیں تیسرے گھر میں راہو کا بھرمن مکر کے تیسرے گھر میں راہو کا بھرمن ہے بھائی بندوں سے من موٹاو تو نشچت روپ سے رہ سکتا ہے لیکن ستروں پر وجہ ملے گی میند کا پل ملے گا جو کام آپ کافی سمیہ سے کرنا چاہتے تھے وہیں کام آپ کا اس ورش دو ہزار چووویس میں بننے کی پربل سمبھاونا دکھائی دے رہی ہے اور چوتھے گھر میں ایک مئی دو ہزار چووویس تک برسپتی کا بھرمن رہے گا تو بیپار سے سمندت اور نوکری سے سمندت آپ کو کوئی بڑی سمسیا نہیں آئے گی پھر اس کے بعد ایک مئی دو ہزار چووویس سے برسپتی کا بھرمن آپ کے پنچم ستھان پر ہو جائے گا جہاں سے اس کی سبتم درستی گیارویں ستھان پر رہے گی الیونت ہاؤس پر رہے گی جہاں آپ کی انکم بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے تو ورش دو ہزار چووویس آپ کے لیے کافی لکی ثابت ہونے والا ہے کافی بڑے بڑے فائدے ہونے کی پربل سمبھاونا دکھائی دے رہی ہے سبی بارہ راسیوں میں اب انتم راسی کمب ہے کمب راسی ان سبی بارہ راسیوں میں سے ایک راسی ہے جن کے لیے ورش دو ہزار چووویس کافی لکی رہنے والا ہے آپ کو کافی بڑے فائدے ہونے کی پربل سمبھاونا ہے وہ اس لیے مطروں کی اس سمیں کمب راسی میں شنی کا بھرمن ہے سوی راسی شنی ہے تو مول راسی میں بیٹا ہے تو کمب راسی والوں کے لیے ورش دو ہزار چووویس کافی لکی ثابت ہونے والا ہے کافی بڑا فائدہ ہونے کی پربل سمبھاونا ہے اور سیکنڈ ہاؤس کی بات کریں تو دوسرے گھر میں رہو کا برمن ہے اچانک آپ کو دنوردی یا اچانک آپ کو عارتک لاب ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے وہیں اگر برسپتی کی بات کریں تو تیسرے گھر میں برسپتی کا برمن ہے تیسرے گھر سے برسپتی کی سبتم درستی جو ہے وہ ایک مئی دوہزار چوبیس تک آپ کے بھگیستان پر رہے گی بھگیہ کا ساتھ ملے گا بھگیہ آپ کا بہت ہی پربل رہنے والا ہے تو کمراسی والوں کے لیے بھی برس دوہزار چوبیس کافی اچھا رہنے والا ہے جن کاموں کو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کام آپ کے نشطر روح سے ہو رہے ہیں اور اگر کوئی بڑا انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں بھی نویس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی برس دوہزار چوبیس کا سال آپ کے لیے کافی پوجیٹیو رہ سکتا ہے پرنتو آپ کو اپنے ویوائی جیون سے سمندت کچھ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن ارتکستیتی کے لیے یہ سال آپ کے لیے کافی لگتی ثابت ہونے والا ہے آپ کے رکے ہوئے سبھی کام بننے کی دوہزار چوبیس میں پربل سمبھاونا رہے گی